بات کہہ دوں حقیقت کائنات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی آپ آپ کر دیں زیادر علی وقار میرا موضوع سہن کشمیر بزور شمسیر ہے زیادر علی وقار کشمیر جنت نظیر وادی کو قبرستان بنایا چاہ رہا ہے جہاں ہر روز میری ماں و بینوں کی اسمتیں تار تار کر کے ظلم و بروریت کے عالم لہرائے جا رہے ہیں سیدر علی وقار یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں یہ کوئی مرسیہ یا استغارہ نہیں یہ مرسیہ شہادت ایمام حسین نہیں یہ کوئی کرب و پلا کا میدان نہیں یہ میراج جلتا ہوا کشمیر ہے یہ میراج جلتا ہوا کشمیر ہے کہ جس کے بچے بچے نے یہ اہد کر رکھا ہے کہ ظلم نے اگر کی یاد جو تازہ یزید کی کہ ظلم نے اگر کی یاد جو تازہ یزید کی بن جائیں گے مثلے کرب و بلا کے شہید کی زیالی وقار آرمی برادری کا مسئلے کشمیر پر خاموشی میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ جاپانی قوم جو امریکہ کے ایٹمی حملوں کا نشانہ بنی ایک طرف تو وہ دنیا سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایٹمی ہتھیار ہتم کر دی جائیں دوسری جانب وہ مسئلے کشمیر پر چپ سادھی بیٹھی ہے زیالی وقار آرمی برادری کا یہ مجرمانہ روایہ مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹکانوں کی ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹکانوں کی شریکے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے زیالی وقار رات کو جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ کشمیری ماہ آ جاتی ہے جو ہر رات اپنے بچوں کو آزادی کی امید سنا کے سلاتی ہے زیالی وقار جب میری چھوٹی بہن مجھے پیار سے بہی جان کہہ کر بلاتی ہے تو میرے آنکھوں کے سامنے وہ مجبور کشمیری بھائی آ جاتے ہیں جن کے سامنے ان کی بہنوں کی اسمت تار تار کی زیالی وقار جب میرے بابا جانی مجھے بیار سے بلاتے ہیں تو مجھے وہ مظلوم کشمیری بچے یاد آ جاتے ہیں جو اپنے بابا جانی آزادی کی ہاتھیں گواہ بیٹھے زیالی وقار آج کے وقت کشمیری قوم ہر مضبوری امتیں مسلمان سے چیخ چیخ کر چلا چلا کر یہ کہہ رہی ہے کہ جلال علی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر کہ جلال علی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر اے مسلمان پھر تیری تاریخ دورانے کا وقت آیا چلے تھے جہاں سے تم وہ دین سو تیرہ انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا شکریہ